اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹفیکشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جو میری آج کی ویڈیو ہے اس میں میں کوئیسٹن نمبر فورٹی نائن سپلیمنٹری پرابلمز کا جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گی اور یہ تھوڑا سا لیندھی کوئیسٹن ہے اس لئے میں صرف کوئیسٹن نمبر فورٹی نائن جو ہے اس کو سپریٹ ہی اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور اس کو اپلوڈ کروں گی تو سب سے پہلے کوئیسٹن نمبر فورٹی نائن کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے ویڈیفائی گرین ستیورم سٹیٹمنٹ دیکھ کے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہم لوگوں نے گرین ستیورم کو پروف کرنا ہے ویڈیفائی کا ورڈ آگیا تو ہم لوگوں نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایک پول پروف کر دی ہے نیکسٹ کیا لکھا ہے ان دہ پلین اب ہمارے پاس کسی پلین کے اندر انٹیگرل گیون ہے ویڈیفائی گرین سی میرے پاس کیا ہے کوئیسی بھی باؤنڈری ہے اس ریڈن کے اندر نیکسٹ کیا ہے انکلوزڈ بائی در سرکلز اب اس نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو سی باؤنڈری تو ہے اس کو وہ سی سے ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو کہ ہمارے پاس دو سرکلز کیون ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ انکلوزڈ کیا ہے مطلب جڑا ہوا ہے بند کیا ہے مطلب اس طرح سے ایک کلوزڈ کرو میرے پاس گون ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سرکلز جہاں پر بھی سرکل کی بات ہو جائے سرکلز کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ایکویشن آئے گی ایک سکوائر پلس وائی سکوائر is equal to one بھی ہو سکتا ہے two بھی ہو سکتا ہے three بھی ہو سکتا ہے اچھا radius جو ہے وہ اس کو یہ والی جو term میرے پاس اب یہاں پر میرے پاس two equations ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سے دو سرکلز کی بات کر رہا ہے جس کا ایک کا radius کیا ہے one ہے اور دوسری کا radius میرے پاس کیا given ہے جو ہے nine ہے ٹھیک ہے تو اگر اس question کی جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کی diagram کو دیکھ لیتے ہیں diagram یہ draw کی گئی ہے میرا circle تھوڑا سا حراب ہو گیا تھا اپنے proper جو ایک جو ایک circle بنتا ہے آپ نے ویسے draw کرنا ہے میرا تھوڑا سا حراب ہو گیا تھا تو اس چیز کو ignore کیجئے گا لیکن جب آپ لوگوں نے paper میں جا کے بنانا ہے یا پھر آپ نے اپنے neat registers پر بھی بنانا ہے تو circle proper circle ہونا چاہیے circle کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر جو اس کا center point ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس اگر center point ہے تو اس در سے لے کے کہ ہر طرح مطلب جہاں سے یہاں سے یہاں تک کا جو distance ہے اس کا جہاں سے بھی میں radius لوں تو وہ equal ہونا چاہیے اگر میں اس کا دیکھوں اس circle میں تو وہ equal نہیں آرہا ٹھیک ہے لیکن circle کیا ہوتا ہے بالکل proper اس کا ہے اس point اس center point سے لے کے جو circumference تک کا جو distance ہے وہ ہر جگہ سے یہاں سے میر کروں یہاں سے میر کروں یہاں سے لے لوں یہاں سے لے لوں ہر جگہ سے same ہونا چاہیے اس لیے یہ چیز میں دوبارہ mention کر رہی ہوں again یہ چیز repeat کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو circle draw کرنا ہے وہ circle proper ہونا چاہیے اس کا جو کوئی بھی اس میں mistake نہیں ہونی چاہیے اچھا plane کی بات کی گئی تو مجھے پتہ ہے کہ x y plane ہی آئے گا اور جو ہم لوگوں نے green students اور ہم کے questions کی ہیں ابھی تک اس میں ہم x y plane کے اندر ہی ابھی تک study کر رہے ہیں اپنی جو ہمارے پاس جو یہ ہیں sorry اس کو ہم کسی plane کے اندر ہی study کر رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس z axis بھی ہوتا تو ہم اس کو بھی draw کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ plane کی بات کی گئی ہے تو ہم لوگوں نے x اور y axis ہی رکھنے ہیں اب اس کے بعد next یہ ہے کہ میں نے negative x axis کیوں نہیں بنایا یہاں پہ negative y axis کیوں نہیں بنایا یہ بھی question کو student پوچھ سکتا ہے تو یہ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے positive مطبع جو circles ہیں وہ کون کون سے ہیں positive رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو ہم لوگوں نے اس کو ignore کر دیا جو negative x axis تھی یا پھر negative y axis تھی ان دونوں x جو میرے پاس تھی ان کو میں نے ignore کر دیا ہے اب دیکھیں میرے پاس یہ center point o ہے اور اس کے بعد first جو میرے پاس circle ہے جو بڑے والا circle ہے اس کو وہ c1 سے represent کر رہا ہے اس کے بعد جو میرے پاس جو چھوٹا circle ہے اس کو c2 سے represent کر رہا ہے ٹھیک ہے دونوں کو differ کرنے کے لیے a کو میں نے c1 کا نام دے دیا دوسرے کو میں نے کیا کیا ہے c2 کا نام دے دیا ہے اب جو میرے پاس c1 والی equation ہے وہ بڑا circle ہے اس لیے میں نے کیا کیا x2 plus y2 is equal to 9 رکھ لیا ہے اس کے بعد جو میرے پاس چھوٹا circle given ہے اس میں میں نے کیا کیا x2 plus y2 is equal to 1 let کر دیا ہے next دیکھیں اتنی تو بات یہ تو ابھی صرف diagram سے related تھی questions کریں گے تو ہم باقی چیزیں بھی explain کریں گے یہ arrows جو ہیں اس کو بھی میں بھی آپ کو explain کر دیوں اس کے بعد میں نے کیا لکھا ہے we have to show that ہم لوگوں نے کس چیز کو proof کرنا ہے یہ چیز میں نے آپ کو question کے start بھی بتائی کہ جب بھی word green theorem کو verify کرنے کا آ جائے تو ہم لوگوں نے اس طرح سے green theorem کا formula لکھنا ہے اب میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے دو چیزیں proof کرنی ہے پہلے left hand side کو solve کرنا ہے اس کا جو answer آئے گا وہ right hand side کو solve کرنے کے بعد جو اس کا answer آئے گا دونوں کا answer کیا ہونا چاہیے equal آنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہم لوگوں نے previous questions کیا same اسی pattern پہ یہ والا question solve ہوگا تو سب سے پہلے ہم اب کیا کریں گے کہ جو میرے پاس یہ questions ہیں ان کے جو ہے next اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے the boundary are ٹھیک ہے consist of the circle جو میرے پاس boundary ہے وہ کن circles کو represent کر رہی ہے c1 اور اس کے بعد اب کیا کہہ رہے ہیں جی c2 ٹھیک ہے اب دیکھیں c1 میرے پاس کیا ہے x is equal to 3 cos theta اب جو circle c1 تھا اگر آپ یہاں سے دیکھیں diagram سے دیکھ لیں تو میرے پاس اس میں c1 بڑے والا circle تھا اگر میں اس کو parametric میں convert کروں تو x کی جگہ کیا ہے x is equal to r cos theta ہوتا ہے تو r کی جگہ اگر یہ دیکھیں 9 کس کا square ہے 3 کا تو 3 اس کا radius ہے ٹھیک ہے again دیکھ لیں 9 کس کا square ہے 3 کا تو میں نے کیا کرنا ہے کہ 3 اس کا radius ہے تو جب میرے پاس فارمولا ہے x is equal to r cos theta اس میں r کی جگہ میرے پاس کیا آجائے گا 3 آجائے گا تو x is equal to 3 cos theta اور y is equal to 3 sin theta آجائے گا اس کے بعد next ایک اور line لکھی ہے اس میں کیا لکھا ہے transverse counterclockwise جو word ہے counterclockwise اس کو آپ anticlockwise بھی پڑھ سکتے ہیں and the circle c2 x is equal to cos theta y is equal to sin theta transverse clockwise i.e. when 1 moves on c1 and c2 the required region is always at his left اب دیکھیں اگر اس کو میں explain کروں تو اس نے کہا کہ circle c1 کا radius بھی بتا دیا اس کو بھی parametric میں convert کر دیا اس کے علاوہ c2 کو دیکھیں تو اس میں بھی میرے پاس x is equal to جو میرے پاس radius تھا وہ کیا تھا x square plus y square is equal to 1 تو اس کے کیا آجائے گا x is equal to cos theta مطبعہ کی جگہ 1 آجائے گا 1 کا square لیں تو 1 نہیں آتا ہے تو 1 کو ملٹیپلائی کریں cos theta کے ساتھ تو cos theta آئے گا تو کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس c2 ویالا فورمولا وہ کیا بنے x is equal to cos theta y is equal to sin theta کیونکہ اس میں radius کیا تھا 1 تھا اب اس کے بات دو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس c1 تھا اس کی موومنٹ دیکھی جائے تو وہ anti-clockwise مطلب positive x axis anti-clockwise اس کی موومنٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور جو next c2 اس میں clockwise موومنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ anti-clockwise کا کیا مطلب ہے کہ موومنٹ اس طرح سے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور clockwise کا کیا مطلب ہے کہ موومنٹ میرے پاس جو میرے پاس region ہے اگر یہاں سے دیکھیں anti-clockwise کا مطلب ہے یہ دیکھیں ادھر سے start ہوتی ہے anti-clockwise اس طرح سے موومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو clockwise ہے وہ اس طرح سے موومنٹ ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو c2 ہے وہ clockwise موومنٹ ہے اور c1 ہے وہ کونسی ہے anti-clockwise موومنٹ اور اس کے بعد وہ کیا کہا ہے کہ یہ جو required region کو represent کر رہی ہے next دیکھیں now اب میں فارمولا لکھا اور left hand side values کی جو چیزہ وہ لکھتی ہے اب جو integral تھا میرے پاس اگر question دیکھیں تو question میں plane کے ساتھ word plane کے ساتھ integral given تھا دیکھتے دیکھیں 2x minus y cube dx minus x y dy اب میں کیا کرنا ہے میں جو question تھا میرے پاس میں integral c وہ ایک integral کو represent کر رہا ہے c کو لیکن میرے پاس circles تو given ہیں تو میں کیا کروں گی اس کو break کروں c1 میں اسی formula جو میرے پاس integral ہے c co c1 میں بھی integral c1 آجا گا again یہ term plus closed curve c2 اور again میرے پاس term آجا گی اب اس کے بعد میں نے next کیا کرنا ہے یہ تو میرے پاس c1 اور c2 کو represent کر رہا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ دونوں integral کے limits put کرنی ہے limit کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کروں گی for c1 آپ لوگوں نے بھی ایسے لکھ لینا ہے کہ c1 کی values find out کرنی c1 کی value find out کرنے کے لیے مجھے پتہ x is equal to 3 cos theta y is equal to 3 sin theta اگر میں اس کا differential لیتی ہوں dx is equal to minus 3 theta cos derivative minus کے بعد میں closed curve میں limits put کرنی ہے اور limits put کرنے کے ساتھ جو میں نے formula بنایا تھا اس میں x y c1 کی جگہ ان کی values لکھتے نہیں c2 کی جگہ ان کی values لکھتے نہیں اور ان کی limits بھی لگانی ہے جب limits again دیکھ لیں جب میں limits put کرنی ہے تو میرے پاس جو integral ہے یہ پورا ایک integral ہے یہاں سے start ہو اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ پورا integral ہے first integral میں anti clockwise تھا تو 0 سے جا رہا تھا 2 pi تک لیکن second integral clockwise تھا تو اس کی limits 2 0 ہو جائیں کیونکہ ہم اس کی movement دیکھ رہے ہیں اس لئے اس کی limits بھی change ہو جائیں گی اب اس کو further کیا کرنا ہے simplify کرنا ہے اور simplify کرنے کے بعد میں نے اس کو limits put کرنی ہے اچھا یہاں پہ ایک step ہے multiply کیا ہے میں اس کو multiply کرنے کے بعد simplify کیا ہے تو کچھ میرے پاس اس طرح سے terms آئی ہیں اب جب میں نے اس کو multiply کر دیا اس نمبر کے ساتھ یہ term آگئی ہے ایک term آگئی ہے آپ کی مرضی ہے یہاں integration کرنی ہے و integration by parts فارمولا لگا لیں یا پھر آپ اپنے method سے بھی یہ اگر کسی student کو کوئی problem ہوگی تو میں اس کی ویڈیو بنا کے اس question سے related upload کر دوں گی ویسے یہ inter part 2 کا کام ہے تو اگر کسی student کو problem ہے تو اس لئے ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی question کافی زیادہ lengthy ہو رہا تھا اس لئے میں نے direct limits put کر اس final answers لکھتی ہیں لیکن اگر کسی student کو یہ integration سے related problem ہے تو اس لئے بھی میں آپ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی ویسے آپ کو یہ integration by parts آپ نے کیا ہوگا formula اس طرح سے integration کرنی ہے تو آپ کا answer آئے گا 243 divided by 4 pi plus اس کا answer آئے گا minus 3 by 4 pi پھر اس کو simplify کرنا دونوں کے نیچے 4 آرہا ہے تو 4 اس کا LCM آج گا اور اوپر ویلیوز پلاس ہو جائیں گی اب اس کے ساتھ پلاس minus minus ہو جائے گا اس میں سے minus کریں 240 divided by 4 pi آج پھر میں cutting کرنی اور 60 pi میرے پاس اس کا final answer آج گا اور اس کو میں نے equation 1 کا نام دے دیا یہ تو تھا میرا left hand side میں جو ہے solve کر لیا اب جو right hand side کا جو کام کرنا ہے اس پہ ہم کیا کریں گے میں m dx plus ndy تھا جو میرے پاس integral تھا اس m answer کیا آیا minus 3y square comma اس کا answer کیا آیا minus y آگیا اب again دیکھیں اس کی simplification اگر تو میں کیا کروں گی یہاں سے میں کیا کرنا ہے اس کو formula میں put کرنا ہے ٹھیک ہے formula میرے پاس یہ ہے right hand side پھر میں اس کو put کرنے کے بعد x و y کوششش کریں یاں تو question x میں convert کر دیں یاں پھر question y میں convert کر دیں یاں پھر آپ اس کو parametric میں convert کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ parametric میں convert x x x cos y r sin d x d y r d d d radius میرے پاس دونوں circles کی بات کی جائے تو ایک radius 1 تھا دوسرے radius 3 تھا اس طرح سے ہم لکھ دینا اس کے علاوہ limit تھی دونوں circles کی دیکھی جائے اب ہم anti clockwise وز نہیں دیکھ رہے تو 0 سے 2 روپائے ہے دونوں کی اگر کسی plane کے اندر کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے 0 سے 360 تک اس کی 1 complete rotation پھر میں نے اس کی values پھوٹ کی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو مجھے y کی جگہ یہ value لکھئے r sin theta 7 minus sin theta وہ بھی لکھ 3 جو میں نے یہ term r d theta یہ لکھ دیا r اندر multiply کر دیا اب اس میں limits پہلے میں 0 سے theta کی value آپ کے مرضی ہے یہ پہلے لگانی ہے جو اس مرضی لگا دائیں پہلے ہے تو r والی بعد میں لکھتے گے اور theta والی پہلے لکھتے گے اس طرح سے اس پاس کیا آئے گا اس طرح سے simplification ہونی ہے r کے respect سے کروں گی پھر میں limit لگانی ہے r کی جگہ پہلے 3 put کر دینا ہے اس پوری equation میں 3 put کیا یہ answer آئے پھر one put کرنا یہ answer آگیا پھر again اس simplify کرنا minus plus ہو جائے گا simplify کر سائن سکوئر theta والی term ہے یہ بھی sine theta والی سب کو simplify کریں گے کچھ اس طرح سے میرے پاس answer آئے گا اس کو simplify کرنے کے بعد پھر میں اس کی integration کرنی ہے سائن theta کی integration direct ہو جائے لیکن sine theta کی integration direct نہیں ہونے لگی تو میں کیا کروں گی پہلے اس کا formula لگائیں 1 minus cos 2 theta divided by 2 پھر ہم کیا کریں گے اس طرح سے sine theta کی cos theta آج گی اور اس کی اگر کریں integration تو کیا theta آج گا کیونکہ theta یہ دیکھیں 60 theta divided by 2 2 multiply by اس کی cutting 30 theta آجاتا minus یہاں پہ کہے گا gain cutting ہو جائے گی تو 30 by 2 cos 2 theta کی integration کیا ہوتی sine 2 theta اور limits میں 0 سے 2 pi کے درمیان میں لگا دینا یہ تو میں نے کام کر لیا اب اس کے بعد simple limits کو put کرنا اور final answer لکھنا limits put کرنے کے بعد 26 3 دونوں cancel out ہو جائیں minus 0 minus 0 plus 0 یہ سارے 0 ہیں اس کے بعد final answer آگیا 60 pi اس کو ایکویشن 2 کا نام دینا پھر last پہ ہم نے لکھنا ہے from 1 and 2 کے ایکویشن 1 اور 2 کے مطابق جو میرے پاس left hand side کے equal آگیا last پہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ further questions سے related ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ